اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بات کریں گے ایکسکریشن اینڈ اسمو ریگولیشن ان میملز میملز میں جو کڈنی کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے میٹا نیفری کڈنی میٹا نیفری کڈنی وہ ہوتے ہیں جس میں ملینز آف نیفرونز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت کمپلیکس ٹائپ ہے کڈنی کی میملز کا ایکسکریٹری پروڈکٹ کیا ہوتا ہے یوریا یوریا جو ہے یہ اس کو نا ریموف ہونے کے لئے باڈی سے ایکسکریٹ ہونے کے لئے کچھ وارٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یوریا ایکسکریٹ ہوتا ہے سیمی سالیڈ فارم میں اسی لئے میملز میں ایکسکریشن جو ہے نا وہ وارٹر لاز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اب کیا ہوتا ہے نیفرونز میں نا جو فلیوڈ اور سلیوڈ ہیں وہ فلٹر ہوتے ہیں کس کے تھو گلو میرولز کے تھو گلو میرولز بسیکلی کیپلڈیز کا ایک نیٹورک ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کیپلڈیز میں پورز ہوتے ہیں جس کے تھو فلیوڈ اور سلیوڈ وغیرہ جو ہیں وہ فلٹر ہوتے ہیں اس کے بعد جب باقی حصہ ہے نیفرون کا وہ ٹیوبولار پورشن ہے ٹیوبیولز ہیں وہاں پہ بیسیکلی وارٹر اور باقی جو ازینشل سلیوڈ وغیرہ ہیں ان کی ری ایبزورپشن ہوتی ہے اور پرٹیکولر آئینز سیکریٹ ہوتے ہیں ٹیوبیولز سے فلٹریٹ میں اب پرائیمری اڈاپٹیشن جو ہے نیفرون کی وہ ہم دیکھتے ہیں جو ٹیوبولار پورشن ہے اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں لوب آف ہینلے یا لوب آف نیفرون یہ جو ہے یہ علاو کرتا ہے کہ وارٹر سیو کر سکے ٹھیک ہے جو ممالز ہیں وہ وارٹر سیو کر سکے اس لیے یہ کنسنٹریٹیڈ یورن پرڈیوز کرتا ہے یعنی ایسا یورن جس میں سالس اور سیلیوٹس وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں as compared to water یہاں پر ہمارے پاس ایکزیمپلز ہیں بیورز کی ایکزیمپل لیں تو ان کا یورن جو ہے وہ ٹو ٹائمز کنسنٹریٹیڈ ہے بلڈ سے یعنی اس میں سیلیوٹس زیادہ ہیں ٹو ٹائمز بلڈ کی نسبت مائز کی بات کریں تو ٹو ٹائمز ہائی کنسنٹریشن ہے سیلیوٹس کی as compared to بلڈ اس کے علاوہ یہ جو نیفرون کا لوب ہے یہ اینالوگس ہے نیزل اور آر بیٹل گلینڈ کے ساتھ جو کہ ریپٹائلز اور برڈز میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ ریپٹائلز اور برڈز کے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی یہ بھی اسمو ریگولیشن میں انوالب ہوتے ہیں اب مائملز میں جو وارٹر لاز ہے نا اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے مائملز کی ایکٹیوٹیز پہ اس کے علاوہ ان کی فیزیالوجیکل سٹیٹ پہ یعنی ابھی وہ کس سٹیٹ میں ہے اور انوارمنٹل تمپریچر پہ یعنی اگر تمپریچر زیادہ ہوگا تو وارٹر لاز ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا وارٹر لاز ہوتا کیسے کیسے ہے یورن کے تھو فیسیز میں انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ہوت کو تاکہ وارٹر لاز سے پریونٹ کر سکیں بیہیوئر وارل اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں یا پھر فیزیالوجیکل اڈاپٹیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اگزیمپل ہے کینگرو ریٹ کی کینگرو ریٹ ایسے انوارمنٹ میں رہتا ہے جہاں پانی بہت کم ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو کول ڈیئر ہوتی ہے اس کی کنڈنسیش ہو جاتی ہے تاکہ وارٹر جو ہے وہ سیف ہو جائے اس کے علاوہ یہ لو پروٹین ڈائیٹ کھاتا ہے کیونکہ جتنی کم پروٹین ڈائیٹ ہوگی اتنی کم یوریا پروڈکشن ہوگی اور اتنا کم وارٹر جو ہے وہ اس کا لاؤس ہوگا ایکسکریشن کے تھو اس کے علاوہ یہ ڈرائی سیٹ کھاتا ہے ایسے سیٹ کھاتا ہے جس میں کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹ زیادہ ہوں آپ کو پتہ ہے کاربو ہائیڈریٹ کا کہلے میٹابولیزم ہے جب آپ اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی ہماری باڈی میں توڑ پھوڑ ہوتی سوڑ ریوییویویوییویییوییویییویی و خiinیلہ espریبی اد آگی خی موسیقی